اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس میں آیت نمبر چہہتر سے آیت نمبر اکسو بارہ تک انتالیس آیتیں ہیں اور ہم نے لوت کو حکم نبوت اور علم دیا اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے وَادْخَلَّهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ السَّالِحِينَ اور ہم نے اس کو یعنی لوت کو اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ صالحین میں سے تھا بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا وَنُوحًا اِذْنَادَ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نوح کو بھی یاد کریں جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل یعنی مومنوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ اور ہم نے اس قوم کی خلاف مدد کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا بے شک وہ برے لوگ تھے سو ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اَزِحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ اِذْنَا فَشَتْ فِيهَ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور یاد کریں دعود اور سلمان کو جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَان وَكُلَّنَا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُصَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ پھر ہم نے وہ فیصلہ سلمان کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم یعنی نبوت اور علم دیا اور ہم نے دعود کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیئے تھے جو تسبیح بیان کرتے تھے اور ہم ہی یہ کرنے والے تھے وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَةَ لَبُوسِلَّكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ فَحَلْاً تُمْ شَاکِرُونَ اور ہم نے اسے تمہارے لئے زرح بنانا سکھایا تھا تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور ہم نے سلمان کے لئے تیز و تند ہوا مسخر کر دی اور اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور کئی شیطان بھی تابع کیے تھے جو اس کے لئے سمندر میں غوطہ لگاتے اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان کے نگران تھے وَأَيُوبَ اِذِنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَا ذُرُّ وَأَنْتَا رَحْمُ الرَّاحِمِينَ اور یاد کریں ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیب پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ زُرِّمْ وَآَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمتم من عندنا وَذِكْرَ لِلْعَابِدِينَ سو ہم نے اس کی دعا قبول کی پھر جو بھی تکلیب اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیئے اور اپنی طرف سے مہربانی کے لیے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لیے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلَ کُلُّمْ مِنَ الصَّابِرِينَ اور اسمائیل اور عدریس اور ذُلْكِفْل کو یاد کریں یہ سب صابر تھے وَأَدْخَلَّهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے وَظَنُّونَ اِذْظَهَبَ مُغَازِمًا فَظَنَّا اللَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَّا 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 إِنَّا سُبْحَانَكُ اِنِّي كُنتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ اور یاد کریں مچھلی والے یعنی یونس کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا سو اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں اور یاد کریں زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةً اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبٌ وَرَحْبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحیہ عطا کیا اور ہم نے اس کے لئے اس کی بیوی کو درست کر دیا بے شک وہ انبیاء علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لئے ہی اجزو انکساری کرنے والے تھے وَالَّتِ أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجْعَلْنَا هَا وَبْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھوک دی اور اسے اس کے بیٹے یعنی عیسیٰ کو اہلِ عالم کے لئے عظیم نشانی بنا دیا اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتُمْ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو وَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اور انہوں نے اپنا معاملہ باہم ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالا بلاخر سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں فَمَيَّ عَمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ پس جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی اور بے شک ہم اس کے لئے اس کے عامال لکھنے والے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور ہر بستی جسے ہم نے حلاق کیا ہے اس پر لازم ہے کہ بلا شبہ وہ یعنی اس کے باشند دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ حَتَّى کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے آئیں گے وَاَقْتَرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُ فَيْزَاهِ شَاخِصَةٌ اَفْسَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِيَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ اور سچا وعدہ یعنی یوم قیامت قریب آپ پہنچے گا تب کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی یقینا ہم اس وعدے سے غفلت میں رہے بلکہ ہم ہی ظالم تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُورِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ بے شک تم اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایدھن ہو تم اس میں داخل ہونے والے ہو اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے اس میں ان کے لئے چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن پائیں گے بے شک جن لوگوں کے لئے یہ ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيصَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ انفُسْهُمْ خَالِدُونَ وہ اس کی آہد بھی نہ سنیں گے اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کے دل چاہیں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرُ وَتَطَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ بڑی گھبراہت انہیں غمناک نہیں کرے گی اور فرشتے ان سے یہ کہا کر ملیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کے لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتداء کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہیں بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں وَلَقَتْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بند زمین کے وارث ہوں گے اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَا غَلِّقُ مِنْ عَابِدِينَ بلا شبہ اس میں ہمارے عبادت گزار بندوں کے لئے ایک اطلاع ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ فَحَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ کہہ دیجئے میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے پھر کیا تم مسلمان ہو فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ آزَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءُ وَإِنْ عَدْرِيَ قَرِيبٌ اَنْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ پھر اگر وہ پھریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکسا طور پر خبردار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَقْتُمُونَ بے شک وہ یعنی اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ اور میں نہیں جانتا شاید یہ تاخیرِ عذاب تمہارے لئے آزمائش اور ایک وقت تک فائدہ ہے قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرماؤ اور ہمارا رب نہائیت مہربان ہے جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگ جانے کے لائق ہے محترم ناظرین نبی آپ نے سورہ امبیاء سورہ نمبر اکیس میں آیت نمبر چہہتر سے آیت نمبر ایک سو بارہ تک آخری آیت تک قرآن کے آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے اسماعیل علیہ السلام عدریس علیہ السلام اور ذلکفل کا ذکر ہے یونس علیہ السلام جو مچھلی والے تھے ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اندھیروں میں پکارا اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے نکال دیا ذکریہ علیہ السلام اور یہیہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ذکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو ہی بہترین وارث ہے اور مجھے ایک وارث دے دے مجھے تنہا نہ چھوڑ تو یہیہ علیہ السلام پیدا ہوئے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماں مریم صدیقہ ان کا تذکرہ ہے سب لوگ ایک امت تھے اس کے بعد لوگ الگ الگ ہو گئے اس کے بعد قیامت کے ایک نشانی یاجوج اور معجوج کے بارے میں ذکر ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ چلے گئے دوبارہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں مشرقین اور ان کے معبودوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جہنم کے ایدھن ہیں اور نیک لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے لئے جنت ہے کل قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین ہے جہان والوں کے لئے رحمت بن کر آئے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اب آئیے ذرا تفصیل ہو جائے آیت نمبر چہتر اور پشتر بغور کیجئے لوت علیہ وسلم اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے مختصر اللہ نے ذکر کیا کانت تامل الخبائس یہ لوگ برے کام کرتے تھے یہ صدوم کا علاقہ تھا جہاں لوگ اپنی خواہش مر سے پوری کرتے تھے یہ دنیا کے اندر پہلی قوم ہے جسے نے یہ برائی ایجاد کی تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے ذریعے ان لوگوں کو برباد کر دیا آسمان سے پتھر کی بارش ہوئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے لوت علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ شام کی طرف چلے گئے پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے وہاں بیا انہم کانو قوم سوئن فاغرقناہم اجمعین وہ بری قوم تھی تو ہم نے سب کے سب کو ڈبو دیا نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی چند لوگ ایمان لائے تو ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا اور سب کے سب ڈبو دئے گئے بالاخر ان کا نقصان ہوا اور سب کے سب برباد ہو گئے توہید پر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو ڈبو دیا اس کے بعد آیت نمبر 78 سے 82 کی درمیان ہے دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے دعوت علیہ السلام اببہ ہیں اور سلمان علیہ السلام بیٹے ہیں لیکن یہاں اللہ نے دعوت علیہ السلام کو ایک چیز میں فہم عطا کر دی فیصلے کی قوت عطا کر دی دعوت علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام فیصلہ کرنے میں آگے ہیں تو ہو سکتا ہے باپ سے بھی بیٹا بڑا ہو سکتا ہے آگے نکل سکتا ہے اللہ علم میں ان کو نکال سکتا ہے لیکن باپ باپ ہے بیٹا بیٹا ہے تو اصل میں ایک مسئلہ یہ تھا مفسرین نے جو ذکر کیا کہ ایک شخص کی بکری دوسرے کے خیت میں چلے گئی اور خیت کو چر لیا خیت کا نقصان ہوا تو دعوت علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکری خیت والے کو دے دی جائے لیکن سلمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکری اس وقت تک خیت والے کے پاس رہے جب تک کہ بکری والا خیت میں آ کر کام کرے اور دوبارہ خیت خیتی کے لائق ہو جائے اور جس چیز کو بکری نے چر لیا ہے وہ چیز دوبارہ اگ جائے پھر اسی حالت میں آ جائے تو دوبارہ بکری بکری والے کو مل جائے اور خیت خیت والے کو مل جائے تو اس فیصلے میں فائدہ دونوں کا ہے اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے بکری والے کو بکری مل رہی ہے خیتی والے کو اس کی خیتی مل جا رہی ہے لیکن دعوت علیہ السلام کے فیصلے میں بکری والے کا نقصان ہو رہا ہے اس لئے اللہ نے کہا ہم نے یہ فیصلہ سلمان کو سمجھا دیا دعوت علیہ السلام پر اللہ کی بڑی نیمتیں ہیں سلمان علیہ السلام پر بھی اللہ کی بڑی نیمتیں ہیں دعوت علیہ السلام کے ساتھ پرندے پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے دعوت علیہ السلام کے آواز بہت اچھی تھی بہت پیاری تھی تو چریند پریند پہاڑ بھی دعوت علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تصویر بیان کرتے تھے دعوت علیہ السلام کو اللہ نے یہ ہنر دیا تھا کہ وہ لوہی کو پگھلا دیتے تھے اور زرہ بنایا کرتے تھے تو کنڈے والی زرہ جس نے سب سے پہلے بنائی ہے وہ دعوت علیہ السلام ہے جو جنگ میں کام آئے اس کے بعد سلمان علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ ہے کہ ہوایں اللہ نے ان کے مسخر کر دی سلمان علیہ السلام پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہوا کو حکم دیتے جہاں جانا ہوتا ہوا اسے لے جاتی آپ غور کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو وہ نعمت اتا کی وہ ملک اتا کیا وہ بادشاہی اتا کی کسی اور کو یہ بادشاہی نہیں ملی جنات بھی ان کے تابع تھے غوتہ لگاتے تھے اور بڑی بڑی بیلڈنگیں بناتے تھے دیکھ بناتے تھے اور سمندر سے موتیاں نکال کر لائے کرتے تھے تو یہ سلمان علیہ السلام پر اللہ کی بڑی نعمتیں تھی پھر اس کے بعد آیت نمبر 83 اور 84 میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے اور رب سے کہا رب تو رحم کرنے والا رب نے دعا سن لی دیکھئے رب ہی کو پکارا تو ہم اور آپ جب بیمار ہوں تو رب کو پکاریں دعا کیجئے دعا بھی کیجئے دعا کیجئے بڑا فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر کو صحیح دعا لکھنے کی توفیق دیتا ہے اور دعا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر اللہ ہی پیدا کرتا ہے تو ایوب علیہ السلام کہیں نہیں گئے بلکہ اللہ ہی سے مانگا تو صبرِ ایوب بہت مشہور ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتیں عطا کر دی لوگ ان سے الگ ہو گئے تھے دوبارہ نعمتیں ان کو مل گئی اس کے بعد آگے آیت نمبر 85 اور 86 میں اسماعیل علیہ السلام اور ذلکفل کا ذکر ہے اور ہر ایک کے بارے میں وہ لوگ صبر کرنے والے بندے تھے وہ صبر نبیوں کی صفت ہے اس لئے ہم اور آپ بھی صبر کریں آگے آیت نمبر 87 اور 88 میں ہے یونس علیہ السلام کا تذکرہ جو مچھلی والے تھے اپنی قوم سے کہا عذاب آنے والا ہے اور عذاب آنے سے پہلے ہی نکل گئے اور نکلے کشتی میں سوار ہوئے کشتی ہننے لگی جب قرآن اندازی ہوئی تو ان کا نام نکلا بلاخر ان کو سمندر میں پھیک دیا گیا مچھلی نے ان کو نگل لیا فنادہ فظلمات تاریکیوں میں پکارا سمندر کا اندھیرہ پیٹ کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ کیا پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اللہ تو پاک ہے تیری ذات پاک ہے میں تو ظالموں میں سے ہوں اللہ نے دعا سن لی اور مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اس کی بڑی فضیلت ہے سنانہ ترمزی کتاب دعوات کتاب نمبر پیٹالیس حدیث نمبر تین ہزار پانس سو پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ مچھلی والے کی دعا مچھلی کے پیٹ میں جو انہوں نے کی تھی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے اور بے شک میں قصروان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیم اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تکلیف سے نجات دے دے گا اس کو تکلیف سے باہر کر دے گا اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس لئے یہ دعا بار بار پڑھئے آیت نمبر نواسی اور نبے میں زکریہ علیہ السلام اور یہی علیہ السلام کا تذکرہ ہے زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا تو مجھے تنہا نہ چھوڑ تو بہترین وارث ہے یعنی اولاد کسے مانگنا اللہ سے اس سے مانگئے جس سے زکریہ علیہ السلام نے مانگا تو ہم اور آپ بھی اللہ سے مانگیں اللہ دیتا ہے اولاد دینے والا اللہ پریشانی کو دور کرنے والا اللہ مصیبت سے نکالنے والا اللہ بیماری سے شفاہ دینے والا اللہ سب کی فریاد سننے والا اللہ مشکل کو شاہ اللہ ہے سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے پریشانی کے وقت کام آنے والا اللہ ہے پریشانی کو ہٹانے والا اللہ ہے اس لئے اللہ کو یاد کریں پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 91 میں عیسی علیہ السلام اور مریم کا تذکرہ ہے یہ جہان والوں کے لئے نشانی ہے عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ایک نشانی ہے آیت نمبر 92 سے 94 کے درمیان ہے سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر لوگ الگ الگ ہو گئے آیت نمبر 95 سے 97 کے درمیان یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ انسانی مخلوق میں سے ہے قیامت کی بڑی نشانی ہے عیسی علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہی طور پر چلے جائیں گے بددعا کریں گے سب لوگ ختم ہو جائیں گے پھر پریندی آئیں گے ان کو اٹھا کر لے جا کر سمندر میں پھیک دیں گے بارش ہوگی اس کے بعد زمین صاف ہو جائے گی آیت نمبر 98 سے 103 کے درمیان ہے مشرقین اور ان کے معبود دوزک کے ایدھن ہیں آیت نمبر 104 میں ہے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا اس کے بعد آیت نمبر 105 سے 106 کے درمیان ہے زمین کے وارث نیک لوگ ہی ہیں اللہ تعالیٰ زمین اسی کو دینے والا لیکن نیکی شرط ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی آیت نمبر 107 میں ہم نے آپ کو جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے رحمت اپنوں کے لئے رحمت غیروں کے لئے رحمت جانوروں کے لئے رحمت سب کے لئے رحمت بن کر آئیں اور وہ سراپا رحمت ہیں پیغام ایک اہم تھا وہی کا کہ معبود برحق اللہ ہے اور قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دامین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ورہ نبی محمد وآلہ وصحبہ جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ